موسیقی 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 کرتے ہیں یہاں پہ اس کی کاسٹنگ کر دے فلوٹ اور یہاں پہ چاہے دونوں طرف ہمارے پاس انٹیجر ہوں تو یہاں پہ ہم ذرا اس کو رن کر کے اور اس کے بعد اس کے بعد کلیر سکرین کرنے کے بعد رن کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہم نے رن کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا جو ریزلٹ آیا وہ ہمارے پاس فلوٹ ویلی میں آگئے ہیں حالانکہ یہاں پہ ہمارے پاس دونوں ہی انٹیجر ہیں تو اگر ہم بات کریں پہلے ہم نے بات کی تھی کہ دونوں اگر انٹیجر ہوں تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ انٹیجر میں آئے گا لیکن یہاں پہ اس کا جو ریزلٹ ہم ٹائپ کاسٹنگ کے تھوڑے اس کو فلوٹ ویلی میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ نمبر کے دوران انڈرسکور بھی یوز کر سکتے ہیں تو انڈرسکور یوز کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم ذرا کمنٹ کر لیتے ہیں یوزن انڈرسکور انڈرسکور کے اگر فائدہ کی بات کریں تو سمٹائم ہمارے جو نمبر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے جیسے اگر ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں یونیورس ایج کوئی نمبر ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے تو اسے پڑھنے میں ہمیں ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں انڈرسکور کا یوز کر سکتے ہیں کیسے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں انڈرسکور کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نمبر جو ہے یہ بہت بڑا ہے تو یہاں پہ ہم ذرا کچھ ایسے کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ نمبر کافی بڑا ہے لیکن ہمیں انڈرسکور کی مدد سے پڑھنے میں اسے آسانی ہو رہی ہے اب ہم ذرا جب پرنٹ کریں گے تو یہ بالکل انڈرسکور کے بینہ ہی پرنٹ ہوگا تو پرنٹ کے بعد ہم یہاں پہ ویریبل کا نیم لکھ دیتے ہیں یونیورس ایج ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں یونیورس ایج اور کنٹرول ایس کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں رن تو جیسے ہی رن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں انڈرسکور جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ نہیں ہوئے صرف ویسے ہی نمبر پرنٹ آؤٹ ہوئے اگر آپ انڈرسکور کو ختم کر دیں تو پھر بھی بلکل ایسے ہی پرنٹ آؤٹ ہوگا سو ڈیک سے دیکھتے ہیں کہ آپ ملٹی پل آسائنمنٹ اس سیم لائن میں کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ذرا کمنٹ کر دیتے ہیں ملٹی پل آسائنمنٹ تو زیادہ تر ہم جو کو ویلیو آسائن کرتے ہیں وہ کچھ ایسے کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک ویریبل کا نیم رکھ لیتے ہیں ایس ایکس یہاں پہ ہم اس کو کوئی بھی ویلیو آسائن کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم بھی ویریبل کا نیم رکھتے ہیں وائے اور یہاں پہ بھی اس کو کوئی بھی ویلیو آسائن کر دیتے ہیں اور اس طرح ہمارا اپاس ایک وزیو نام کا ویریبل ہے اس کی بھی کوئی ویلیو آپ آسائن کر دیتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو آسائن ویلی کیا ہے ہم نے تین لائنوں میں کیا ہے اب یہ ہم ایک ہی لائن میں کر سکتے ہیں ذرا اس کے پہلے value کو print کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں print اور یہاں پہ ہم تینوں function جو ہیں یہاں پہ x اور یہاں پہ ذرا سے space دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے y اور اس طرح ہم پھر سے آگے space دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے space دے دی اور اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں print z یہاں پہ پھر سے ہم space دے لیتے ہیں اور اس سے پہلے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں z تو یہاں پہ بلکہ یہاں پہ space کی ضرورت نہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں end یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو کیا یہاں پہ دیکھیں value 5,4,7 آ رہی ہے آپ یہ value جو ایک لائن میں sign کر سکتے ہیں کیسے یہاں پہ آپ جو کریں گے کچھ ایسے کریں گے سارے variable کو ایک ساتھ کر دیں گے اور separate y comma کرتے جائیں گے پہلا variable پھر comma اور اس طرح second variable comma اور اس کے بعد third variable اب یہاں پہ ان کی value آپ پہ sign ویسے ہی کرتے جائیں گے جیسے ہم نے پہلے variable کی value رکھتی تھی اب ہمیں second کے رکھنا پڑی گی تو اگر ہم y کی بات کرنا تو value ہم نے اس کے 4 رکھے ہم یہاں پہ یہی کر دیتے ہیں 4 اور اس کے بعد آپ third number کے جو بھی variable ہے لیکن comma سے separate کرتے جانا ہے تو یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ left side پہ number of variable 3 ہے تو یہاں پہ آپ کوئی number of values بھی 3 ہی ہونی چاہیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں number of variable 3 اور یہاں پہ آپ 2 value sign کر رہے ہیں یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ number of variable ہے وہ 3 ہے اور یہاں پہ آپ 4 value assign کر دو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ اس کو remove کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں control as save کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں run تو یہاں پہ run کرنے کے بعد دیکھیں بلکل way کی way value دوبارہ سے آگئے ہیں تو یہاں پہ ہم ایسے multiple assignment ایک ہی لائن کے اندر variable ہے نا ان کے value assign کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے لئے ایک exercise ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے number 8 کو print کرنا ہے 4 operation ہے آپ نے addition بھی کرنے subtraction بھی کرنے ہیں multiply بھی کرنے ہیں اور division بھی کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے 4 line میں کچھ ایسے لکھنا ہے جیسے print اور 5 plus 3 تو سارے operation آپ نے ہر line میں ایسے کرنے ہیں اور جو آپ کا result آنا چاہیے وہ number 8 آنا چاہیے یعنی کہ 4 line کے اوپر ان کا جو result آئے وہ 8 ہی آئے چاہے addition کر رہے ہیں چاہے subtraction کر رہے ہیں چاہے multiply کر رہے ہیں چاہے division کر رہے ہیں ان کا جو result ہے وہ 8 آنا چاہیے اسی طرح اگر ہم second exercise کی بات کریں تو آپ نے اپنے favorite number ہے اس کو آپ نے پہلے تو store کرنے اور پھر اس کو print کروانے اور اس کے بعد آپ ایک message بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ message آپ کر سکتے ہیں کہ this is my favorite number اور یہ ایک والر string دیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنا favorite number بتا دیں تو یہ message آپ نے print کرنے ہے اگر ہم commit کی بات کر لیں تو ہم یہاں پہ دیکھا تھا کہ ہم یہ sharp sign پہلے لگا دیتے تو اس طرح جو ہے ہمارا وہ commit بن جاتا تھا اب ہے کہ آپ کس طرح کے commit ہے آپ کو لکھنے چاہیے تو آپ کو precise لکھنے چاہیے to the point لکھنے چاہیے اور explaining the matter where یعنی کہ جو بھی matter بیان کیا جارہا ہے اس کو اچھے سے explain بھی کرنا چاہیے اب یہاں پہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں تو commit جو ہوتے ہیں وہ دو type کی ہوتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں this is ہم یہاں کر رہے ہیں this is a single line commit اس کو commit کیسے کریں کہ ہم یہاں پہ شعب کا sign لگا دیں گے تو یہاں پہ single line commit بچ جائے گا اب اسی طرح sometimes ہمیں ایسے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں multiple line commit کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اگر ہمیں دو line تین line یا چار line پہ آنا چاہیے تو وہ کیسے ہوگا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح ہم یہ ان کو multiple line بنانا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ sometimes ہمیں ایک سے زیادہ lineوں پہ commit کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو اس کا جو method وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ شعب کا sign use کرلیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں multiple line تو second method جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ triple coat use کرلیں آپ double coat بھی use کر سکتے آپ single coat بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ چاہئے تو double coat ہے three time use کرلیں یا آپ single coat ہے three time use کرلیں اور اس کے بعد جہاں پہ آپ کا commit end ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے جیسے three time وہ ہے یہ double coat اگر آپ یہ سٹارٹ میں ڈبل کورٹ یوز کریں تو آپ کو این پے بھی ڈبل کورٹ ہی یوز کرنا پڑیں گے اب یہ جو ہے ہمارا یہ ملٹیپا لائن کمیٹ مان گیا ہے